لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک میدان جنگ بن گیا وکیلوں کا پولیس پر پتھراؤ اہلکاروں کا لاتھی چارچ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا تصادم میں ایس پی مارڈل ٹاؤن، ایس ایچ اسمیت، متدد پولیس اہلکار اور کئی وقلہ زخمی ہوئے تیس کے قریب وقلہ کو حراست میں لے لیا گیا مختلف تھانوں میں بند، ادھر پاکستان بار کاؤنسل نے کل احتجاج کی کال دے دی ایس این بھون کا ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان وقلہ کل عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ بارس کی بھی فیصلوں کی تائید تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی کسی قوم کی ترقی تعلیم سے جڑی ہے تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کے لیے کوشہ ہیں قوم اپنی عظم اور حوصلے سے کئی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے وزیراعظم شہبا شریف کا قومی تعلیمی کانفرنس سے خطاب ادھر وزیراعظم شہبا شریف سے ورلڈ بینک کے نائب صدر کی ملاقات اصلاحات اور ترقی کے لیے مضبوط پارٹنرشپ پر کام کرنے پر اتفاق کیا نو مئی کے دلخراش واقعات ملکی سلامتی وقار ترقی کے خلاف گھناؤنی سازش قرار وفاقی وزیر اطلاعات اتاہ تارڑ کہتے ہیں نو مئی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ملکی ترقی روکنے اور دفاع کمزور کرنے کی سازش کی گئی انتشاری ٹولہ سیاسی مفاد کے لیے اپنے ہی ملک پر ٹوٹ پڑا شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا نو مئی کا واقعہ بھولنے نہیں دیں گے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی